الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندی قومی اسمبلی میں نشستیں کم ہو کر 336 ہو گئی الیکشن کمیشن کے مطابق نئی حلقہ بندیوں کے حساب سے قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے ابتدائی حلقہ بندیاں جاری کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی میں نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق نئی حلقہ بندیوں کے حساب سے قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی ہے بلوچستان میں قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 14 سے بڑھ کر 16 ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں 35 سے بڑھ کر 45 ہو گئی ہے پنجاب کی 148 سے کم ہو کر 141 ہو گئی ہے سندھ کی 61 برقرار ہیں وفاقی دار الحکومت کی ایک نشست بڑھ کر 3 ہو گئی ہیں جبکہ فاٹا کی 12 نشستیں ختم کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندی قومی اسمبلی میں نشستیں کم ہو کر 336 ہو گئی مقصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے نئے عداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں خواتین کی نشستیں 3 سے بڑھا کر 4 کر دی گئی ہیں خیبر پختونخواہ میں 8 سے 10 کر دی گئی ہیں پنجاب میں 35 سے کم کر کے 32 کر دی گئی ہیں سندھ کی 14 برقرار ہیں اس کے علاوہ اقلیتی نشستوں کی تعداد 10 برقرار رکھی گئی ہیں یوں نئی حلقہ بندیوں کے حساب سے قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 ہو گئی ہیں صوبائی اسمبلی کی نشستیں نئی حلقہ بندیوں کے مطابق بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں 65 ہوں گی جن میں سے جنرل نشستیں 51 ہوں گی خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مجموعی نشستیں 145 اور جنرل نشستیں 115 ہوں گی پنجاب اسمبلی میں مجموعی نشستیں 371 اور جنرل نشستیں 297 ہوں گی جبکہ اسمبلی میں مجموعی نشستیں 168 اور جنرل نشستیں 130 ہوں گی موسیقی